مہنگے ترین صحافی کا نام آتا ہے میرے خیال سے ان کا نام ہمیں انڈ میں لینا چاہیے ناظرین ہم جیسے چھوٹے چھوٹے جو سوشل میڈیا اکٹیبیسٹ ہیں وہ اگلے تیس سال تک بھی تین مرلے کا پلوٹ بیریہ میں نہیں لے سکتے لیکن خیر انہوں نے تین مرلے کا پلوٹ لے لیا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں لیتل چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ازاد نیوز ناظرین کل سے سوشل میڈیا پر ایک تحلقہ مچا ہوا میڈیا نے تو چپسی سادلی لیکن تحلقہ اس لیے مچا ہوا ہے کہ نام نیاد ہمارے بڑے مشہور و معروف صحافی جو بڑے اماندار مینتی پاکبال ہیں انہوں نے بیتی گنگا کے اندر ہاں دوئے ایک لاکھ چار لاکھ دس لاکھ چاس لاکھ کی بات نہیں کروڑوں روپے کی بات ہے ناظرین آئیے ہم آپ کو تفصیلات سے ان کے نام کس کس صحافی نے کتنے کروڑوں روپے لیے کتنے پلوٹ لیے کون سے شہر میں لیے کتنے کتنے انٹرنیشنل ٹرپس لیے جب آپ مہنگے ترین صحافی کا نام سنیں گے تو آپ کی پیانتالے زمین نکل جائے گی وہ بہت سارے صحافیوں کے استاد بھی ہیں بڑے باروب شخصیت ہیں لیکن ان کا نام جو ہے وہ اس لسٹ کے اندر شامل ہے سب سے پہلے ہم نام لیں گے جناب وشیل اکمان صاحب کا جو کہ اپنے آپ میں ایک بدماشانہ طبیعت رکھتے ہیں کسی بھی جگہ پہ کسی بھی شادی فنکشن بیاء پر جائیں تو وہ کسی بڑے ٹائکون کی طرح کسی بڑے بدماش کی طرح یا قبضہ مافیا کی طرح اپنی لینڈ کروزرز نکالتے ہیں اور بلیک شرٹز اور پینٹ کے اندر اپنے باڈی گارڈز کا رکھتے ہیں انہوں نے جناب دو کروڑ پچاسی لاکھ روپے ملک ریاض صاحب سے لیے تین انسٹالمنٹ کے اندر نیشنل بینک کے ذریعے اور ایک بینز مسٹریڈیز بھی لیے اس کے بعد ہمارے انتہائی شریف و نفس صحافی جو ہیں ڈاکٹر شاہد مصور صاحب جنہوں نے بڑی اچھی صحافت کی اور بڑا نام کمایا لیکن جب پیشن گوئیوں کے اندر آئے تو وہ بھی بڑ گئے اور ان کی انکرشپ بھی بڑ گئی اور اب ان کی وہ والی ریٹنگ نہیں رہی بلکہ ان کے بچے ان کے شاگیر جو ہے ان سے زیادہ ریٹنگ لے کر آگے نکل گئے ہیں انہوں نے جناب ایک روڑ سات لاکھ روپے لیے اور سات دبائی کے فلی پیڈ ٹرپس لیے اس کے اندر ایک تو خاص طور پر جو انگلیوڈ کیا جاتا ہے وہ ہوتل سٹے ہے اور رینٹ کی گھاریاں وہاں پر شاپنگ کے لیے اگر آپ نے کہی ہانا جانا ہے وغیرہ وغیرہ اس کے بعد جناب نام ہے چیڑیا کا چیڑیا چیڑیا کر دی میں آپ پر چیڑیا ہوئی نجم سیٹی صاحب جنہوں نے ایک کروڑ چورانویں لاکھ روپے لیے ایک نال کا بیریٹنگ لہور میں پلوٹ لیا اور تین امریکہ کے فلی پیڈ ٹرپ لیے جس میں ہوتل کا سٹے بھی شامل تھا ناظرین ہم جیسے چھوٹے چھوٹے جو سوشل میڈیا ایکٹیوست ہیں وہ اگلے تیس سال تک بھی تین مرلے کا پلوٹ بہریہ میں نہیں لے سکتے لیکن خیر انہوں نے تین مرلے کا پلوٹ لے لیا کامران خان صاحب نے بسٹی لاکھ روپے کا کیش لیا اور دو کروڑ روپے کا بہریٹ آن میں بہریٹ آن کے اندر گھر بھی لیا لیکن دوزار بارہ تک انہوں نے یہ چیزیں ریسیو نہیں کی تھی لیکن اس کے بعد کیا ہوا اس کا کوئی پتہ نہیں حسن نسار صاحب جو امران خان صاحب کے بھی کسی دمانے میں گن گاتے تھے اور بعد میں ان کی اوپر بھی تنقید کرنا شروع کی تو اس موقعے پہ میں کہنا چاہوں گا کہ امران خان صاحب جب جیل سے باہر آئیں گے تو وہ بھی شاید کسی کوئی صحافیوں کی لسٹ ایشو کریں گے انہوں نے جناب ایک کروڑ دس لاکھ روپے کیش لیا پہلے ہم بات کریں گے جویے چوہدری صاحب کی جنہوں نے تین لاکھ روپے پر کولم کے لیے واہ کیا بات ہے اور انہوں نے ملک ریاض صاحب کی تعریف کی اندر لکھے دس مرلے کا بیہریہ ٹاؤن کے اندر انہوں نے گھر بھی لیا اور پھر ایک کروڑ پہ لیا مدد کیلئے ملک ریاض سے اچھا اس کے بعد سانہ بچہ صاحبہ کا نام آتا ہے جنہوں نے 83 لاکھ روپے کیش لیا اور دس مرلے کا پلوٹ لیا اللہ اور کے اندر ہے پھر منیف فاروق صاحب جو کہ سب سے سستے میں بکے اور انتہائی شریف نفس انسان ہے مجھے نہیں سمجھا رہی کہ وہ کیسے اپنے آپ کو وہاں پہ بیچ بیٹھے انہوں نے جناب 25 لاکھ روپے لیے اور دبائی کا ایک ٹرپ لیا 5 سٹار ہوتل میں ایک ہفتہ کا رہنے کے لیے اور یہ میکل سے یہ ٹرپ ہے یہ کئی لاکھ روپے میں پڑھا ہوگا ہمارے ہاں جو انقلابی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا علم جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے میرے کیامرامین اور میرے پروڈیسر صاحب جو کھڑے ہیں وہ بھی اسی شہر سے تعلق رکھتے ہیں مجھے ڈر رہے کہ کہیں وہ ان کا نام ہی نہ کٹ کر دیں جناب محترم اکبال افتاب اکبال صاحب ان کا نام ہے اور انہوں نے بھی جیو کے اندر جناب جوائننگ کے لیے بھی ملک ریاہ صاحب سے سفارش کروائی اور اپنا نیا شو سٹارٹ کیا جس کا نام تھا خبرناک اور وہاں سے پھر وہ شہرت کی بلندیوں کو پہنچے افتاب اکبال صاحب نے جو جیو نیوز کے اندر پروگرام شروع کیا تو اس کے اندر انہوں نے نون لک کی پرموشن اور نون لک کا جناب گوڈ فیت شو آف کرنے کی کوشش کی اور ساتھ میں ہمارے مغل سرداروں کی مغل پادشاہوں کی بڑی لتھی لا بھی کی حالانکہ ان کے اندر اتنی زیادہ بیماریاں یا خناس نہیں تھا جی طرح افتاب اکبال صاحب نے وہاں پہ شو کیا اور دس سے دوزہ اور بارہ تک انہوں نے ایک اسٹیمیٹڈ ہے کہ دو کروڑ پہ جو ہے وہ کیش لیا پھر ایک ٹوئٹا کی جیپ بھی لی اور کچھ زمین بھی لی اور بیدیاں کے پاس جو ہے افتاب اکبال صاحب کو ایک فارم آس بھی گفٹ کیا گیا جس فارم آس کے اندر بیٹھ کے وہ اکثر اپنی پارٹیاں اور اپنے شوز وغیرہ کرتے رہے تھے حضر عباس صاحب بلکل سیدھے سادھے صاحبی انہوں نے چاس لاکھر پہ لیا اور دس مرلے کا لاہور کے اندر پلوٹ بھی لیا ہمارے لئے تو خواب ہے ایک مرلہ بھی لاہور کے اندر لینا پھر مرلہ بخاری صاحبہ کیا بات ہے ان کی چاس لاکھر پہ لیے اپنی شادی کی اوپر اور کیا کہتے ہیں اور ایک کنال کا پلوٹ بھی لیا پھر مروی سرمت صاحبہ انہوں نے دس لاکھر پہ لیے پھر ارشد شریف صاحب جو کہ محروم ہو چکے ہیں فوت ہو چکے ہیں ان کا نام ویسے نہیں افشا کرنا چاہیے تھا لیکن اب کر دیا تو پھر ہمارا کام بھی بنتا ہے کہ ان کو بتائے ان کے بارے میں بتایا جانا چاہیے ان کو پرموٹ کیا گیا دنیا دنیا ٹی وی کے اندر ملک ریاض صاحب کی طرف سے دو دار ہیارہ میں پرموشن ملی اور پیسنٹ لاکھ رپے کا کیش میں ملا اور دو انسٹالمنٹ بھی ملی خیر یہ تو بہت کم اماؤنٹ ہے لیکن اس وقت یہ اچھی خاصی تھی دوسر جویس صاحب جو بزرگ صاحب ہی ہیں سفید بالا آگئے ہیں ان کے انہوں نے بھی کسی دمانے میں اٹھتر لاکھ رپے کیش لیے اور ایک ٹوٹا گاری لیے پھر مشتاق منحاس صاحب انہوں نے پچپن لاکھ رپے دو انسٹالمنٹ کے اندر لیے ناظرین یہ ہمارے صاحبی تھے جنہوں نے ہماری آواز جو ہے آوان بالا کے اندر جو بل پاس کرتے ہیں ان کے کانہ تو پہنچانی تھی ان کا سر کھانا تھا ہماری حقوق اٹھانے تھے قبضہ مافیہ کے خلاف بات کرنی تھی لیکن وہ یہ ساری باتیں کرنے سے گریزاں رہے اور چپسی ساتھ لی جس طرح کہ آج ہمارے صاحبیوں نے چپسی ساتھ لی ہے کہ پٹرول دو گناہ مہنگا ہو گیا گندم بہت دارہ سستی کر دی گئے جس سے ہماری وعشت جو ہے وہ وڑ چکی ہے کسان ہمارے بیاروں مدرگار ہیں ایسی تیسی ہو چکی کسان ہوگی حامل امیر صاحب جن کا آخر میں میں نام لینا آپ کو چاہ رہا تھا جو سب سے زیادہ مہنگے دو کروڑ پچاس لاکھ یعنی دھائی کروڑ پہ اور پانچ کرنال کا پلوٹ لیا انہوں نے اسلامباد کے اندر اس لیے میں اگاہ بگاہ محفلس کے اندر کہتا ہوں کہ صاحبیوں کے اندر اسلامباد میں سب سے مہنگا گھر حامل امیر صاحب کا ہے اور سب سے مہنگی گاڑی حامل امیر صاحب کے پاس ہے ناظرین یہ تھے وہ ذرائے جس طرح ہم ہی ہیں نوازشیر صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہا تھا کہ جنابے والا یہ ہیں وہ ذرائے جس سے میں نے منت کر کے پیسہ کمائیا تو یہ ہیں وہ ذرائے جس سے ہمارے صاحبی برادریوں نے منت کر کے پیسہ کمائیا اور ان کی اکڑ جو ہے وہ سریعہ گردن میں گھسنے سے بھی بہت سارے لوگوں میں زیادہ ہے کچھ میں کم ہے ابھی ناظرین آپ کو اگلی پیشنگوئی میں کرتا چلوں یا اگلی بات بتاتا چلوں کہ یہ دوزار پندر تک صاحبیوں کے لسٹ ایشو ہوئی ہے ابھی پندر سے بیس تک ایک لسٹ ایشو ہونی ہے پھر بیس سے چوبیس تک ایک لسٹ ایشو ہونی ہے یہ صاحبی برادریوں کے لسٹ ہے اس کے علاوہ بیروکریسی ون بیروکریسی ٹو ججز پارلیمنٹیرین سیاستدان کس کس نے کس کس فیصلے پہ کس کس سگنیچر پہ کتنے پیسے لیے کیوں لیے کب لیے کیسے لیے سب کی فریس آنے والی ہے لیکن یہ فریس کا سلسلہ تھم بھی سکتا ہے اگر ملک ریاض کو تنگ نہ کیا جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ باکس میں لازم اچھیں کیجئے گا مجھے اجازت دیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ مہنگے ترین صحافی کا نام آتا ہے میرے خیال سے ان کا نام ہمیں انڈ میں لینا چاہیے ناظرین ہم جیسے چھوٹے چھوٹے جو سوشل میڈیا اکٹیویسٹ ہیں وہ اگلے تیس سال تک بھی ٹین مرلے کا پلوٹ بہریہ میں نہیں لے سکتے لے کہ خیال انہوں نے تین کلار کا پلوٹ لے لیا